برسغیر پاکوہم میں شادی کو بہت اہمیت حاصل ہے لڑکے اور لڑکی کو پسند کیے جانے سے لے کر مختلف رسوم تک کئی روز شادی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس میں خاندان کے تمام افراد شرکت کرتے ہیں اور نئے جوڑے کو دعائیں دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کا بالغ ہونا ضروری ہے اور اکثر شہری علاقوں میں بالغ افراد کی شادی کر دی جاتی ہے تاہم دعی علاقوں میں اکثر کم عمر میں بھی یہ فریضہ انجام دے دی جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ستارے زورڈک سائنز بتا سکتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے آپ کی صحیح عمر کیا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کے زورڈک سائنز کے مطابق شادی کی آئیڈیل ایج کیا ہے زورڈک سائن ایریز زورڈک سائن ایریز سے تعلق رکھنے والے افراد بہت ذہین ہوتے ہیں اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس زورڈک سائنز سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیئے کہ شادی کرنے میں جلدی نہ کریں پچی سال عمر ہونے کے بعد اور تیس سال سے پہلے پہلے شادی کے بندن میں بند جانا ان کے لیے مناسب ہے اس طرح انہیں کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچتاوار نہیں ہوگا زورڈک سائن ٹارس جن لوگوں کا سائن ٹارس ہوتا ہے وہ کافی رومنٹک مزاج کی ہوتے ہیں اور شادی کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ان سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے یا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے تام ٹارس سے تعلق رکھنے والے لوگ بہتر جیون ساتھی کی تلاش جاری رکھتے ہیں اور جب تک انہیں اچھا شریک کے حیات نہیں مل جاتا شادی نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے عمر صرف ایک عدد کے سوا کچھ بھی نہیں لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب انہیں اپنی مزاج کے مطابق ساتھی ملے اسی وقت شادی کریں جمین آئے زورڈکسان جمین آئے سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد کوئی بھی فیصلہ کرنے میں تھوڑی مشکل کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچ بچار کے بعد شادی کے لیے تمام عامل کو مدنظر رکھ کے شادی کرتے ہیں تام یہ لوگ شادی سے دور نہیں باگتے ہیں جب بھی حالات سازگار ہوں شادی کر لیتے ہیں یہ لوگ اکثر ستائیس سال کی عمر سے پہلے پہل اپنے جیون ساتھی تلاش کر کے شادی کے بندن میں بن جاتے ہیں کینسر کے حامل افراد شادی کرنے کے ساتھ ہاندان کو آگے بڑھانے میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ایک بار شادی کرنے کے بعد اپنے رشتے کو آخری عمر تک نبانے کی کوشش کرتے ہیں کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے شادی کے صحیح عمر بیس سال کی ہوتی ہے کیونکہ وہ جذبات کی آواز پر لب بیک کہتے ہیں اور جب بھی انہیں کوئی اچھا لگنا شروع ہو جائے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیو سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے کے معاملے میں خاصی احتیاط برتے ہیں اور جب تک انہیں شادی کے لیے صحیح جیون ساتھی نہیں مل جاتا شادی نہیں کرتے تاہم لیو سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ پچیس سے تیس سال کی عمر کے درمیان مناسب جیون ساتھی دون کر شادی کر لیں اس طرح ان کی زندگی خوشگوار گزرگی زارڈ ایک سائن ورگو ورگو سے تعلق رکھنے والے افراد متوازن زندگی کے قائل ہوتے ہیں اور صرف انہی لوگوں سے شادی کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ پوری طرح مطمئن ہوں اٹھائی سال کی عمر کے بعد شادی کرنا ان لوگوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے اگر یہ سنجیدہ عمر سے پہلے کسی غلط انسان کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ رشتہ تو نبھائیں گے مگر بھاری دل کے ساتھ جو ان کے لیے ایک پچھتاوے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے تو دوستو یہ تو تھے پہلے سیکس زارڈ ایک سائنس مزید سیکس زارڈ ایک سائنس کے مطالق انفرمیشن کے لیے اسی ویڈیو کی دسکپشن میں موجود لنک کو کلک کریں اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن سے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں تینک یو ان کی بوچنگ سلیف زارڈ اوپیا